احبان الرحیم اسلام علیکم کیورٹس ویلکم بیک ٹو حبی فارمیسی حبی فارمیسی میں آپ کو خوشحام دید امید ہے کہ حبی فارمیسی کے دیکھنے والے تمام فیملی ممبرز خیریت سے ہوں گے آج بھی آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی انفرمیٹیف ویڈیو ہے اگر آپ نے فوسین یوز کی ہے فوسین فوس فومائسین آپ نے پہلے بھی یوز کی ہے ٹیبلیٹ یا پھر سسپنشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ سسپنشن کی نہیں ہے بلکہ وہ الٹرہ ساشے کی ہے اس سے پہلے میری چینل پر ایک ویڈیوز کا نام تھا فوسین فوس فومائسین سسپنشن تھا بچوں کے لیے یعنی بچوں کو ہونے والے انفیکشن کے لیے جو دیا جاتا ہے لیکن آج کا جو ہمارا یہ الٹرہ ساشے کا جو پورا ریویو ہے یہ ہے فوس فومائسین ٹرو میٹا مول اس کا فارمولا ہے اور یہ یوز کیا جاتا ہے یونائری ٹیکٹ انفیکشن میں یعنی جب آپ کے یو ٹی آئی میں بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی برہ سے آپ کے مسانے میں تکلیف ہو جاتی ہے پشاپ میں تکلیف ہو جاتی ہے پشاپ میں جلن ہوتی ہے پشاپ میں پس جا رہی ہوتی ہے پشاپ میں خون جا رہا ہوتا ہے یا پھر پشاپ آ ہی نہیں رہی ہو تک صرف کترے آتے وہ بھی نکل جاتے ہیں پیشنٹس کو نہیں پتا چلتا کہ ان کو کتنے شدید قسم کا انفیکشن ہے تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں یہ اس ٹرمز اور کنڈیشن میں کیونکہ یہ 3 ایم جی کا ساشے ہے 3 گرام ساشے ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف یہ ایک ہی ساشے بہت ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے میڈیسنز کا کمبینیشن بنا کے دیا جاتا ہے جیسے کہ نوویڈیٹ ہے یوری لیف وغیرہ ہے تو اس کا پورا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے انٹی بیکٹریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے تو یہ اس طرح سے آپ نے پانی میں اس کو ایک ساشے کو پینا ہے لیمن ٹائپ فلیور اس کا ہوتا ہے مو کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوتا اس سے تو ایک ساشے پینے سے ہی آپ کا جو یونائیڈ اٹیکٹ انفیکشن ہے آپ کا جو مسانے کا انفیکشن ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے یہ آپ کے پشاپ کو صاف کرتا ہے پشاپ سے انفیکشن پس اور جتنے بھی زہریلے مواد جا رہے ہوتے ہیں ان کو کلیر کرتا ہے کیونکہ بیکٹریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ الٹرا ساشے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو سے ریلیٹوٹ کوئی سوال ہے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پھر سے ہوگی ملاقات ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اتنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ تک کے لیے